بھی عبادت کسی کو معاف نہیں ہے حلانی میں ہے یہاں عبادت ہوگی راستے میں ہے راستے میں ہوگی گھر میں ہے گھر ہوگی معافی نہیں ہے البتہ ریایت موجود ہے کہ آپ پانی نہیں ملا مٹی سے دیمم کر لیں آپ کو ٹھیرنا کا مشکل ہو رہی ہے بیٹھ کے پڑھ لیں مجاہدین کی نماز آپ کو فتح ہے نا جہاد میں گھوڑے پہ سمار ہے نماز کا وقت آ گیا اب اس کا گھوڑا ہے اب وہ دوڑا رہے ہیں سامنے دشمن ہے نظر دشمن پہ لیکن نماز بھی پڑھنی ہے کیسے پڑھے گا یہ نیچے اترتا ہے تو دشمن مار ڈالے گا شریعت اس کو کہتی ہے نہیں گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا دشمن پہ نظر رکھو دل میں فیصلہ کرو کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے ادھر نیت کرو اللہ اکبر تیری نماز شروع ہو گئی یہ مجاہد کی نماز ہے لیکن کیا کریں ہیں لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ بندہ بیٹھا تھا تو تیمم کر رہا تھا کہاں پہ سیٹ پہ پلاسٹک کی اس پہ تیمم کر رہا تھا اور اس کے بعد جدہ ڈریور کا موں تھا ادھر اللہ اکبر میں انہوں سے کہا اللہ کے بندے تیرے تو پہل تیمم بھی نہیں ہوا تیمم کے لئے تو مٹی شرط ہے مٹی ہاتھ تو ان کو لگے اس کو جھاڑ دینی ہے موں کو نہیں لگانی اس ایک عمل ہے اس سے تیرے حضو ہو جانے بس اور پھر جو تُو نے ایدھر موں کر کے نماز پڑھ دی کیبلہ تو اس طرف جا کیبلہ رو ہونا تو نافی میں مجھے کہتے ہیں بس یہ موضوعوں کے باتیں ہیں ساری نماز جدھر پڑھ ہو جاتی ہے میں نے پڑھ دی سمجھنی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بندے سمجھیں ابھی جہاز میں جہاز کا موں جدھر اُدھر ہی موں اور جدھر سیٹ کا موں اُدھر نماز پڑھ اللہ کے بندے نماز ہم نے بھی پڑھی ہے آپ ادھر موں کر کے نماز پڑھ لیں ہم نے حضو کیے ہیں جہاز سے پوچھے حملے سے کہ کدھر کیبلہ کدھر ہے انہیں کہ ادھر کیبلہ ہے ان سے ہم نے جا نماز لی ہے ہم نے بچھا ہی ہے اور اتبینات سے کبھی کبھی ہم جماعت کی نماز بھی کرتے رہیں جہازوں میں ٹینوں میں کرتے ہیں لیکن لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ ایسے زندی نہیں بنے گے علماء کی رہنمائی سے چکے چمجہاری نے بات آگا اور اگر علماء کی رہنمائی نہ لی تو پھر آپ کی رہنمائی شیطان ہی کرے گا